چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نسار آج سپریم کورڈ ریجسٹری میں اہم مقدمات اور از خود نوٹسز پر سمات کریں گے پٹواریوں تحصیل داروں اور پانی کی فروخت کے مقدمات پر سمات ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان نے پانی کی فروخت کے خیس میں گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو آج صبح نو بجے سپریم کورڈ طلب کر رکھا ہے شہباز شریف کی زبانت مسترد ہونے کے خلاف نظر سانی پر سمات آج لاہور ہائی کورڈ میں ہوگی جسٹس محمد تاریخ آباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینک سمات کرے گا نظر سانی کی اپیل میں وفاقی حکومت نیب اور شہباز شریف کو فریق بنایا گیا ہے سانیہ مارڈل ٹاؤن کیس پر بڑی پیشرف سپریم کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کے قیام کلگے پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس نیا ساکب نصار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آصف سعید گھوسا بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جی آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیراعلا نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے دی جی نیاب لاہور شہزاد سلیم شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڈ نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں گے وہ قبول ہوگا گلو بٹ دورانے سما تسبیح کرتا رہا سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک عدالت کے باہر شدید نارے بازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہل القادری کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانا پڑی تو لگا دیں گے خورم نواز گھنڈا پر کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ کا الازیزیا ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیف جسٹس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم قوم اعتصاب عدالت کے جج نے سمات مکمل کرنے کے لیے مدت میں توصیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے خاجہ حارس عدالت میں پیش ہوئے کس افسر نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراغ لگا لیا پابلک سیکٹر کمپنیز کے بیوروکریٹس نے مجموعی طور پر تین تالیس کروڑ اسی لاکھ روپے واپس کیے قومی اعتصاب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیل صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تیراسی لاکھ اکاون ہزار روپے وسیم اجمل چوہدری نے دیئے ناصر جاویز نے دو کروڑ سات لاکھ ستر ہزار روپے نیاب کو واپس کیے ڈاکٹر سحیل انور نے ایک کروڑ بیس لاکھ چھاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی سرفراز حسین نے ایک کروڑ نینانوے لاکھ سترہ ہزار روپے نیاب کو واپس کیے ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کس کا کان کس کی ذمہ داری پیٹرل کو ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے مطالق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور نے سی ٹی او کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹی او لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مراسلہ کھوکھاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی ایمرجنسی دیجیٹل ایکس رے مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکس رے مشین درست شخص تشخیص کرنے میں ناکام ریزلٹ ساپنا ہونے پر مریض کے علاج میں مسلسل کتا ہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیویٹ ایکس رے کروانے پر مجبور کرنے لگے پی ایم ایس کے تحت افسران کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ پی ایم ایس کے امتحان کے لیے چوالیس آسامیوں پر بھرتی کی منظوری لی جائے گی بتیس آسامیوں پر اوپن میرٹ نو آسامیوں پر سپیشل زون کے مطابق بھرتیاں تیار کرنے کی منظوری دی جائے گی پنجاب حکومت نے مقابلے کے امتحان کے لیے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو مراسلہ بھیجوا دیا سبائی وزیر میاں محمود الرشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراپ سین پولیس کا یوٹن حسن محمود سمیں تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی کو سوروار قرار اہلکار ندیم اقبال عثمان مشتاک اور عثمان سعید پر محکمے کی بدنامی کا لگا دیا گیا داغ بیس ہزار روپے کی رقم چھینی اور مزید پچاس ہزار روپے کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے گرفتار سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع کا دعویہ کاتھی یا خودکشی آریف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی ہے فراز گھر داماد تھا غراسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قاسل کا عزام لگا دیا لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل جبکہ جوہر ٹاؤن بی ون بلوک کے مکان سے شہزاز سلیم نامی ساٹھ سالہ شخص کی لاش بھی ملی کئی نئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں روان سال صوبہ بھر میں اغوا برائے تاوان کی پینتالیس وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اغوا کر لیا گیا صرف گھروں میں بارہ ہزار سے زائد ڈکیتیاں ڈکیتی مزاحمت پر ایک سو چونتیس بگ گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا گاریں اور موٹر سائیکلیں چھیننے اور چوری کی پندرہ ہزار سات سو چالیس وارداتیں بھی ہوئیں مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رولز کی خلاف ورزیاں لاہور نیوز کی نشاندہی پر پنجاب ریوکو کیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے ایکشن لے لیا ٹینڈر سے قبل ریلوے سٹیشن مسافر خانے پر تعمیر شروع کرنے پر پیپرا نے الڈی اے کو نوٹس بیج دیا ٹینڈر جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا بیڈ کھلنے اور جمع کروانے کی تاریخ میں مبینہ خلاف ورزی کی گئی نوٹس کا مطن چار ماہ گزر گئے کمپنیز اور آثارٹی کے بورڈ تشکیل پائے نہ ہی چیرمن کا تقرر ہو سکا اہم نوعیت کے منصوبے رک گئے سیاسی عہدوں پر تائیوناتی کا اختیار وزیراعلا کے پاس ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بورڈ نابرانہ فیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ بن گیا اربن یونٹ، ایل ڈبیو ایم سی، پارکنگ کمپنی، کیٹل کمپنی، ایجوکیشن، ہیلتھ اور پوڈ آثارٹی کے انتظامی امور شدید متاثر شہر کے ماسٹر پلین دو ہزار چالیس کی تیاری میں آہم پیش رفت میٹروپلیٹن کارپریشن کے شعبہ پلیننگ میں محلے بکو کے پیش نظر تجاویز تیار کرنی ماسٹر پلین دو ہزار چالیس کی تیاری اور عمل درامت کی ذمہ داری ایل ڈی اے کے سپورد، میٹروپلیٹن کارپریشن نے تمام زونز میں کمرشل، انڈسٹریل، رہائشی اور خادر ایریاز کا اثر انو تائیون کر دیا میٹرو اورنگ لائن ٹرین منصوبہ نئی حکومت کے لیے امتحان بن گیا منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی اور لاغت میں اضافے کا معاملہ حل نہ ہو سکا میٹرو اورنگ لائن ٹرین منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کو ذاتی وسائل استعمال کرنا پڑیں گے ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر سے پنجے گاڑنا شروع کر دیئے شہر کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے مزید تین افراد نے ڈینگی کی علامات ظاہر مجتوہ مریضوں کی کل تعداد 1704 ہو گئی ڈینگی کے شکار 14 کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں کنال روڈ کے انڈر پاسز کی حالت ازار لاہور نیوز میں اٹھائی آواز تو ایل ڈی اے اور ٹیپا حرکت میں آ گئے کہیں بیریئرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئی شیلڈ بار اور سائن بورز آویزہ کر دیئے گئے 20 کروڑ روپے سے ڈاکٹر ہسپتال سے مغلپورہ تک انڈر پاسز کی حالت بہتر بنائی جائے گی نواز شریف کا مستقبل سیاہ ہے اگر کوئی ڈاکو یا چور ہے تو اسے چور یا ڈاکو کے نام سے ہی بلائیں گے نون لیگ میں کچھ اچھے چہرے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ویفا کی وزیر فیصل وابدہ کی پریس کانفرنس بولے اگر آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر اور کوئی بمبینو سینما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے سبائی وزیر اقتلات فیاض الحسن چوہان کے مخالفین پر لفظی وار بولے لٹیرے پر ہارڈ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تواہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے سبائی وزیر اقتلات فیاض الحسن چوہان کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد نے ڈاکٹرز کی مراعات میں اضافہ ناغذیر قرار دے دیا کہتی ہیں مراعات میں اضافے کے بعد خالی عسامیوں پر بھرتی میں مدد ملے گی سبائی وزیر اقتلات فیاض الحسن چوہان کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد اور وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جوان بخت کی زیر صدارت اگلاس پنجاب میں ڈاکٹروں کی تنخواہوں کے لیے خیبر پختونخواہ موڈل زیر غور آیا جس نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک روز باقی رہ گیا نبی آخر الزمان رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر دل سرشار شہر کی گلی گلی کچا کچا نگر نگر جگمگا اٹھا سرکاری اور نیجی عمارتوں پر چراغاں جھنڈیاں برکی کنکمیں اور دیگر سامان گن پت روڑ پر سجاوٹی اشیاء خریدنے والوں کا رش عاشقان رسول کی بڑی تعداد امڑائی ربی الاول رحمتوں برکتوں کا مہینہ محکمہ اوقاف اور وزارت مذہبی امور کے زیر احتمام الحمدہ میں صیرت النبی کانفرنس صبائی وزیر اوقاف سیر سعید الحسن خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد علامہ ڈاکٹر راغب نئیمی اور غیر ملکی علماء و مشاہد کی شرکت ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا مقررین کا خطاب جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں الہمراہ آرٹس کانسل کے زیر احتمام محفل ناد صبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے بارگاہ رسالت میں نظرانہ عقیدت پیش کیا ناد خانوں کی خوبصورت آوازوں میں مدہ سرائی سے محفل معطر رہی محفل ملاد کے آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی بے بدل کے لیے جنک دے جان ہے شہن شاہ بے بدل کے لیے بچار دانے بنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام دو روزہ سیرت النبی کانفرنس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ ناد پیش کر کے سما باندیا گیا فلیٹیز ہاٹیل میں سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک کے بیٹے کی دعوت والیمہ کی تقریب چیرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی سابق آئی جی حبیب الرحمن بلال یاسین سوہل احمد عزیزی احمد رزا طاہر مبشر میکن چوہدری شفیق ایس ایس پی تارک عزیز عبدالرہ بورجوار ڈوگر کی شرکر اور دیہات میں ٹوائلٹس کے ریزام کو بہتر بنانے کے لیے آگاہی دینے کی ضرورت کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے حکومت ناہول کو صاف رکھنے کے لیے کوشہ ہے صبحی وزیر میاں اسلم اقبال کا فلیٹیز ہاٹیل میں وارڈ ٹوائلٹ ڈے کے حوالے سے تقریب سے خطاب